السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے بری خبر دے رہا ہوں کہ چودہ اگست کے بعد کپتان سے ایک دوا پھر نئے مذاکرات کے حوالے سے ایک گرون شروع ہونے جا رہا ہے آج کا میرا صبح سے چلنے والا ویلوگ میں نے پہلے کہہ دیا تھا رکار اٹھا کے دیکھ لیں نیا نام وزیراعظم کے لئے آ گیا ہے اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو کسی کے پاس نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کے میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کل کا میرا ویلوگ آج کا میرا صبح سے چلنے والا ویلوگ میں نے پہلے کہہ دیا تھا رکار اٹھا کے دیکھ لیں کہ نیا نام آ گیا ہے نیا نام وزیر اعظم کے لئے آ گیا ہے میں نے کہہ دیا تھا جو نام راجہ ریاض دے گا وہی وزیر اعظم ہوگا اور اب اس وقت شہباز شریف سابق وزیر اعظم اور انوار الحق کا کر وزیر اعظم بن گئے ہیں صدر نے سمری پر سائن کر دیئے سابق وزیر اعظم ان کے دور حکومت میں کس طرح کیا کیا ہوا کوئی سوچ نہیں یہ ساری ڈیٹیل دیں گے آج آپ کو سب سے پہلے سب سے بری خبر دے رہا ہوں کہ چودہ اگست کے بعد کپتان سے ایک دوا پھر نئے مذاکرات کے حوالے سے ایک رون شروع ہونے جا رہا ہے خبر ہے چودہ اگست کے بعد ایک بار پھر کوشش کی جائے گی کہ کپتان کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی غل نکالا جا سکے کیونکہ جتنی مرضی تاریخیں یا التوا میں ڈال دیں جتنی مرضی لمبی تاریخیں دے دیں مگر اس کے باوجود بھی ہر صورت میں ان کو عمران خان کی زمانت کر لینی پرے گی عمران خان کے کیس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ ہو سکے کہ عمران خان تاہیات نہ ہل یا پانچ سال کے لیے نہ ہل اور الیکشن میں نہ آ سکیں عمران خان سے نئے مذاکرات کے حوالے سے اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ ایک نئی ٹیم کی تشکیل شروع ہو گئی ہے جس میں کچھ ایسے لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کے مطلق ان کا خیال ہے کہ یہ کپتان کے ذاتی دوست ہیں اور شاید ان کے ذریعے کپتان کو منایا جا سکے لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی ایسے مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا جس میں سیاست سے ہٹنا پاکستان چھوڑنا یا پھر پیچھے ہٹ جانا یہ چیزیں ہوں میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر بھی ہے کہ موجودہ صورتحال میں موجودہ صورتحال میں ایک پیغام کسی وقت بھی کپتان کو پہنچنے والا ہے کہ آپ ان ان چیزوں پر غور کریں جیسے ہی وہ تمام ایس سو پیس یا وہ چیزیں تیار ہوں گی سب سے پہلے ہم ہی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ کپتان سے ایک دفعہ دوبارہ مذاکرات کی کوشش کی جائے گی جبکہ کپتان کے کچھ ساتھیوں نے اس بات پر جن کا پاس یہ گئے ہیں جو کپتان کے ذاتی دوست بھی ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ ایسے سفارتگار بھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے باقیدہ کپتان کی فیملی پر ایسے الزامات ڈائری کا سامنے آنا مبینہ ڈائری کا سامنے آنا ایسی چیزیں ہیں جس سے حالات بہتر نہیں بلکہ تقرار کی طرف چاہتے ہیں لیکن خبر یہی ہے کہ کپتان سے چودہ آگست کے بعد ایک دفعہ پھر مذاکرات کی کوشش شروع کی جائے گی اب بات کرتے ہیں پی ڈی ایم نے نام تو دیئے تھے نگران وزیر اعظم کے لیے کافی صبح سے چل رہا تھا ایساق جار ہارٹ فیورٹ پھر چلا فلان فیورٹ پھر چلا فلان فیورٹ پھر چلا فلان فیورٹ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو کسی کے پاس نہیں کاکر صاحب جو وزیر اعظم بن چکے ہیں جن پر اس وقت بقیدہ ان کے وزیر اعظم بننے پر اس وقت کسی کو بھی اتراز نہیں ہے بظاہر اتراز نہیں ہے بظاہر میں پھر کہہ رہا ہوں بظاہر اتراز نہیں ہے لیکن اندر کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ ساری پی ڈی ایم ساری پی ڈی ایم اس وقت پریشان ہو گئی جس وقت یہ پیغام پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کو پہنچا کہ اب کاکر کا نام فائنل ہو گیا ہے اور یہ نا پیغام پہنچا کہ کاکر صاحب کو نگران وزیر اعظم کے لئے فائنل کر دیا گیا ہے اب اس پر کسی صورت میں کوئی پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے سرائے کہتے ہیں کہ جب باؤ جی کو یہ کہا گیا کہ یہ نام راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آیا ہے اور راجہ ریاض صاحب نے اس نام کو بیجا ہے اور اب ہمیں پیغام مل گیا ہے کہ اسی نام کو فائنل کرنا ہے تو میاں نواشی صاحب سخت نالا ہوئے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا بندہ لانا ہے اس نے کہا جناب باپ پارٹی بھی تو ہماری حکومت میں اتحادی پارٹی تھی اس پر انہوں نے پھر کہا کہ یہ ہمارا بندہ میں نے کہا تھے ساکھ ڈار یا رمدے صاحب کو لانا ہے تو جس پر انہوں نے کہا جناب اب اس سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے اب ہمیں اسی پہ کرنا ہوگا سرائے کہتے ہیں جیسے ہی سمری پر سائن ہوئے تو اس کے بعد ایک اور کال آتی ہے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی جس میں وہ کہتا ہے کب ہم برداشت تو کر لیں گے لیکن لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بڑا ہونے میں آپ کو ایک چیز بڑا ادا دوں کہ اس تائناتی کا بات سب سے بڑا جٹکہ شہباز شریف کو لگا ہے اور یہ جٹکہ کس طرح لگا ہے کس طرح اس میں یہ کیا ہوگا اور کس طرح لوگ اس کو بکتیں گے یہ آپ کو نظر آئے گا کچھ وقت کے بعد اجازت دیجئے اللہ حافظ